وزیراعظم عمران خان کی اپوزشن کو لانگ مارچ کے لیے کھلی چھوٹ کہتے ہیں لانگ مارچ روکنے کی کوئی پلاننگ نہیں اپوزشن جو کرنا چاہتی ہے کرے عوام ان کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلے گی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ میں جا کر کانون فس جاتا ہے اپوزشن سے پہلے دن سے بات چیت کو تیار ہیں لیکن انہوں نے این ارو پر جانا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا چوری بچانا ہے حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تیر ٹی ایل پی نے سولہ فروری کو اسلام آباد میں احتجاج ملتوی کر دیا فوت شیڈیول میں ڈالے گئے تحریک لبیک کے افراد کے نام نکال دیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے تصدیق کر دی کہا تحریک لبیک سے معاہدہ ہوا ہے ہم ان کی ڈیمانڈ کو پارلیمنٹ میں رکھیں گے وزیراعظم عمران خان نے سرکاری ملازم ان کے تنخواہ میں اضافی کی منظوری دے دی شیخ رشید پرویس خٹک اور علی محمد خان کی وزیراعظم سے ملاقات وزارت خزانہ کے حکام نے بریفنگ دی قوم خزانے پر پڑھنے والے بوچ سے تفصیلی اگاہ کیا تنخواہ میں اضافی کی منظوری کابینہ سے بھی لی جائے گی سرکاری وفاقی ملازمین کے حکومتی تین کے ساتھ مذاکرات کامیاب گرفتار ملازمین رہا وزیراعظم داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ماظرت خواہیں جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا پولس اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی اگلے بجٹ میں اضافہ ہوگا اور سینل انتخابات میں رقم لینے کا معاملے پر وزیراعظم نے تین روپنی کمیٹی برا دی فواد چودری شریری مزاری اور شہزاد اکبر شامل کمیٹی ویڈیو سے متعلق تفصیلی ریپورٹ ایک ماہ میں پیش کرے گی کمیٹی ملاوث افراد کی خلاف فوجداری اور انتخابی قوانین کی خراب ورزی پر کارروائی سے متعلق تجاویز دے گی موسیقی